بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کی جو ریزن دھابی تک معلوم نہیں ہے اور یہ پانچ سال سے کم اور بچوں کو متاثر کرتی ہے یہ بیواری سب سے پہلے جاپان میں تریاز کے مطلب اس کا سب سے پہلا کیس جاپان میں آیا تھا اور ٹومیسکو کعوہ ساکی نے اس کو ریپورٹ کیا تھا نائنٹی سکسی سیون میں اور اسی کی نیم کے اوپر اس کو کعوہ ساکی سنڈروم کہتے ہیں اس کے بعد نائنٹین سیونٹی سکس میں جاپان کے باہر چین کے شہر خواوے میں اس کا پہلا کیس ریپورٹ ہوا اس کے ایک اوبرویو دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے اندر مطلب خوتہ کیا ہے یہ بیماری بیسیکلی جو شریانے ہیں خون کی نالیاں ہیں ان کی سوزش کا باعث بنتی ہے وہ پھول جاتی ہیں جس کے وجہ سے خون کے بہاؤں میں رکاوٹ ہوتی ہے اس کے علاوہ اور جو اس کی سمٹمز ہیں وہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے سب سے پہلی سمٹمز ہیں پانچ یا پانچ دن سے زیادہ بخار رہنا آنکھوں کا سرخ ہو جانا پوری باڈی کے اوپر ریشد ہونا ہاتھ اور پاؤں کا سوچ جانا اس کے علاوہ میوکوسائٹس مطلب زبان کا پھول جانا اور بلکل سٹوبری کی جدرہ ریٹ ہو جانا اور کرونری آرٹریس کی دل کی شریانے جو ہے وہ بلکل تنگ ہو جانا اس کے کچھ فیزز ہوتے ہیں فرسٹ فیز جو ہے وہ ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ اگر آپ کے چائلڈ کو دو یا تین دن سے بخار ہے اور ان علامات میں سے کوئی علامت ہے تو یہ فرسٹ فیز کہلائے گا یعنی کہ ریڈنس ان بوت آئیز دونوں آنکھوں کا سرخ ہو جانا زبان کا اس کے علاوہ سرخ ہو جانا سکن کا پیلے رنگ کا ہو جانا ریشد ہونا یا نالیوں کا سوچ جانا تو ان علامات کی شورت میں آپ کو ڈاکٹر سے روجو کرنا چاہے یہ فرسٹ فیز کہلائے گا اب بات کرتے ہیں سیکنڈ فیز کی اس فیز میں تھوڑی سی سوئر کنڈیشن دوتی ہیں کہ جوائنٹ پین ہوتا ہے ڈائریا ہوتا ہے وومٹنگ ہوتا ہے اور اپڈونال پین ہوتی ہے اس کے علاوہ سکن اتنی مطلب یعنی کہ یلوش ہو جاتی ہے کہ وہ خوفناک حد تک دکھائی دیتی ہے جیسے جوائنٹر یا پیلے یرکان کے اندر ہوتی ہے تھارڈ فیز ریکاوری فیز کہلاتا ہے اس کے اندر جو علامات ہیں وہ مطلب ختم ہونا شروع ہو جاتی ہیں اس بیماری کی وجہات کیا ہے وہ ابھی تک سائنٹرس کی اوپر ریسرچ کر رہے ہیں لیکن جو مین اس کی جو ریزن ہے وہ ابھی تک دریافت نہیں ہوئی کچھ سائنٹرس نے ریپورٹ کیا کہ ویکٹیریا اس کی وجہ ہے کچھ نے وائرس اور کچھ نے دوسرے فیکٹرز کو بیان کیا لیکن ایک پرسن سے دوسرے پرسن میں منتقلی ابھی تک اس کا کوئی ایسا کیس وہ سامنے نہیں آیا کہ ایک شخص سے دوسرے شخص میں یہ منتقل ہوتی ہے اب بات کرتے ہیں ریسرچ فیکٹرز کی جی ہاں ریسرچ فیکٹرز میں کون کون سے ہیں سب سے پہلا یہ ہے کہ یہ چائلڈ انڈر ایج جو ہوتے ہیں ان میں یہ ڈیویلپ ہوتی ہے ایج کے لحاظ سے فائیو ویئر اورڈ یا موسٹ آف دا ریسرک افکاوٹ ساکی ڈیزیز اس کے علاوہ بوائیس میں اس کی ریسرک زیادہ ہوتے ہیں اور اگر ہم بات کریں ایسن سٹی کی مطلب ایریا وائیس ڈیزیز کی تو پیسیفک آئیلنڈ دیسنٹ اور ایشیا کے اندر خاص طور پر جاپائن کوریا اور چائنہ کے اندر اس ڈیزیز کا جو ریٹ جو ہے وہ ہائر ہے اس کے علاوہ امریکہ اور برطانی کے اندر بھی اس کے کیسز جو ہیں وہ ریپورٹ ہو چکے that was today's video hope so you like it and subscribe